مولانا یہ نظام شیطان بھی اپنے تصورت میں لانے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ یہ نظام جو انداز سے تعلق کا ہے یہ انسان کی فطرت اور کائنات کی فطرت کا مشترک چوہر ہے یہ دونوں کا مشترک اساس ہے کائنات کی اپنے ہونے کے جواز کو بھو بیٹھے گی اگر وہ اپنے چوہر میں اللہ سے تعلق کا مظہر یا ذریعہ نہیں بنے گی اسی طرح انسان جس فطرت کا نام ہے اس فطرت کا سبسٹنس آف ڈیفینیشن ہی اللہ سے تعلق ہے یہ اتنی بنیادی اور اتنی عالم کی اچھیس ہے کہ شیطان سب سے پہلے اس پر حملہ آور ہوتا ہے کہ وہ انسان کو اللہ سے تعلق کے دوکے میں رکھ کر اسے اللہ سے دیو کرے یعنی شیطان یا شیطان کی پوری جو ارگنائزیشن ہے جو کچھ اس کے قارندے ہمارے نفس کے اندر ہیں کچھ اس کے قارندے ہم سے باہر ہیں تو ان کے تمام کاموں اور تمام چالوں کا خلاسہ یہ ہے کہ ہمیں کو یہ یقین کروا دیں کہ تم اللہ سے قریب ہو لیکن در حقیقت ہم کی پیروی کے نحیے میں اللہ سے بدترین دوری کا شکار ہو جائیں تو شیطان کا سارا کام ہے ایک قرب نمہ دوری پیدا کر یہ اس کے تمام حرموں کا جوہ ہے تو وزیر نے گویا اسی چیز سے پائدہ اٹھایا اور اللہ کے ساتھ رسائیوں کے تعلق کو ایک سیٹینک رخ دے کر استعمال کر دیا تو اس پہ مولانا اب جو تھی مٹھائر چکے ہیں اور جس کا علاہ حساب ہم پڑھیں گے تو یہ ہے کہ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ کے انڈی کی ساتھ پہچان کرنی یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اللہ سے دور لے جانے والی اور اللہ سے واقعتاً نزدی کرنے والی قوتوں کو الگ الگ پہچانے کیونکہ دیکھیں چلنا اگر دور جانا ہے تو بھی انہی قدموں سے چلنا ہے اور قریب پہنچ نا ہے تو بھی انہی پاؤں سے چلنا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ محس چلنے کے عمل کی مشابہت تک محدود نہ رہو بلکہ یہ ضرور دیکھ لو کہ کون چلا رہا ہے وہ بتا رہے ہیں کہ ایسے مردان رہنما ایسے عارف تمہارے گرد گرد ہی پائے جاتے ہیں بس انہیں وہ آنکھ نہیں ملی جو انہیں دیکھ سکے تمہیں وہ آگ بند کر رکھی ہو تم اس دل سے ارادی طور پر محبوم ہو چکے ہو جو ان کی کشش کو اپنے اندر محسوس کرے اور اس کے لیے عارف کی عارف کا سنبل مولانا نے بہت بامانی طریقے سے اصحاب قحف کو بنایا مولانا کی نظر ہے کہ وہ خود سے اور دنیا سے دور ہو کر اللہ کے قریب پہنچا ہوا اللہ کے قرب کا ہر راستہ اس کے ماں سوا سے دوری میں پوشی گئے یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ میں دنیا سے بھی اپنے درجہ قرب کو بطرات رکھوں اور اللہ سے بھی نزدی کی پیدا کروں مولانا نے ایک جگہ بہت سخت لفظ مکا ہے کہ ہم خدا خواہی جو ہم دنیا اے دون کہ تم عدا کے بھی تعلیب ہو اور اس گھٹیا دنیا کی بھی تعلیب رکھتے ہو ان خیال است و محال است و جنی یہ بس ایک جہم ہے ناممکن ہے اور پاگل بن ہے تمہارا یہ پرسیپشن ہی بہت پاگل بن ہے کہ وہ دنیا اور خدا کو تعلیق کی ایک دور سے اپنے دل کے ساتھ باندھے یہ پرسیپشن ہی دیوانگی ہے تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اصحاب کہف کیا تھے آپ دیکھیں مکمل سمبل جس کو کہتے ہیں ایکٹیو سمبل یا کیریکٹر سمبل لائز کیریکٹر اصحاب کہف اپنی واقعاتی بنا وٹ کیا تھے جن کو نیم اللہ نے سلا کے دنیا سے بھی دور کیا اور اپنے آپ سے بھی فارج کی اصحاب کہف اس طبقے کی علامت ہیں جو اللہ سے نسبی ہونے کے دنیا سے بھی دور ہوا اور اپنے آپ سے بھی باہ نکل گیا نیم نے اسے اپنے آپ سے بھی توڑ دیا تو کہیں عارف بس ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ دنیا میں کسیلی آنکھوں سے سویا ہوا ہے اور اللہ کے حضور میں بند آنکھوں سے بھی بیدار ہے آپ سمجھ ہیں تو اب وہاں سے چل رہے آتے اور اب بہت ہی اہم تیم آرہا ہے بہت ہی بڑی بات آنے باری ہے وہ تیم ہے عشق اور خودی کا کیا تاریخ ہے اب ہم لوگ کیونکہ اقوال کو اور لوگوں کو پڑھ چکے ہیں تو ہم اس سوال کی ایک اس سوال سے بڑی حق معنوس ہیں کہ عشق اور خودی میں کیا نسبت ہے تو مولانا اس بحث میں اب ایک قول بیان کریں اب شروع کرتا ہے کہ یار باوی پچھلا جو شیر ختم وہ یہ تھا کہ آرد یعنی اصحاب کہہ آج بھی تمہارے یہ قرد ہیں تم اگر چاہو تو انہیں دیکھ سکتے ہو چاہو تو ان سے خائطہ اٹھا سکتے اب ان عارفوں کو تشبیح دے رہے ہیں ایک مصرے میں اور یہ مصرہ اس مصرے کو سمجھنے کے لیے نیا دماغ بنوانا پڑے گا اس مصرے کو محسوس کرنے کے لیے نیا دل پٹ کروانا پڑے گا اور زباندانی کا بنیتر ترہ پڑھانا پڑے گی یہ بات یاد رہنے کی ہے یاد کی سب اس سے بیسک صلاحیت اس کا جسانی شعور ہے جن لوگوں کا جسانی شعور نہ پختہ ہو ان کے شعور کا ہر حصہ نا حصہ ہے جو لوگ لفظ کی تہداریوں میں اترنے کا تجربہ اور ملکہ نہیں رکھتے ان کے لیے تمام کانسپس تمام پرسپشن تمام آبجیکٹس محص صدقی صورتیں بن کے رہ جاتی انسانی شعور کی سب سے بڑی ناکامی ہے صورت سے مغلوب ہو جانا جن لوگ لسانی شعور نہ ہو یعنی جو علامتی انداز میں تصور قائم کرنے کی لیاقت نہ رکھتے ہوں ان کے ذہن کی مجموعی صلاحیت دو ٹکے کی لفظ کو اہمیت دیں لفظ شعور سے زیادہ مکمل خزانے معنی جو بھی ذہن لفظ کے ساتھ مناسبت پیدا کرے گا وہ گویا تمام تصورات کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کے لا متناہی آداب سیکھتا چلے جائے گا واضح ہے نا تو یار با باغو غار باغو ہم سرو کہ عارف کون ہے دوست بھی اس کے ساتھ ہے غار بھی اس کے ساتھ ہے دوست بھی اس کے ساتھ ہے غار بھی اس کے ساتھ ہے اور یار ہوں یا غار دونوں اس کے ہم نوہ ہیں آپ یہ مصرے کا ایک ترجمہ ہے اب اس کو درست کھول کے دیکھ کہ یار غار ہماری زبان کا ایک معروف روز مطرہ ہے اس کے معنی ہوتے ہیں کہ ایسی دوستی جس میں دونی نہ رہے تو اس کو کہتے ہیں کہ وہ ہمارا یار غار ہے جس کو ہم یار غار کہنی تو اس کے بارے میں گویا ہم یہ جتا رہے ہوتے ہیں کہ مجھ میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے اور یہ وہ ہی اینیت اور بیعتت ہے جو حضرت عبد بکر اور رسول اللہ میں قائم ہوئی اور اللہ نے اس کی سنت پرام دی کہ نگا معنا یہاں انہ جو ہے کہ ہمارے ساتھ ہے یہاں ہم کہنا دونوں کو یہ گویا ان کے درمیان غیریت کو ختم کرنا ہے تو اس واقع اور اس نس کے نتیجے میں یار غار کا گوز مرہ اور ترقی وجود میں آئی جو فارسی اور گوز میں ایک ہی معنی رکھتی ایسی دوستی جو مکمل تنہائی میں پروان چڑھی ہو اور جس کے نتیجے میں دو دوست ایک ہو گئے اس کو کہتی یار غار تو اب اس پس مندر میں دیکھیں یار کون ہے اس مصرے میں یار کون یار ہے اللہ غار کون ہے غار ہے اللہ کے حقائق جہاں پر جنبہ گر ہوتے ہیں وہ جگہ یار اللہ ہے غار اللہ کے ساتھ قرب پیدا ہونے کا آخری مقام ہے جس طرح سیدنا ابو بطر کو جو تنہائی غار میں ملی ہے اتنی کوالیٹی کی تنہائی رسول اللہ صلی اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو نہیں ملی رسول اللہ صلی اللہ کو رسول اللہ صلی اللہ حضرت ابو بطر کو رسول اللہ صلی اللہ کے ساتھ دو منتحہ خلوط ملے ایک غار سور ایک حجر بدر جب بدر میں آپ صلی اللہ سب سب منقطع ہو کر گھنٹوں کی دعا فرما رہتے تو اس خلوت میں حضرت ابو بکر داخل ہوئے اور وہاں جا کے ارز کی کہ آپ کو اللہ ناکام نہیں چھوڑے گا آپ تشیف رہی یہ جو دو خلوت ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ کی خلوت کے منتحہ کی حیثیت رکھتے ہیں جہاں دونوں مطع حضرت ابو بکر داخل ہوئے تو اس کا مطلب ہے کہ یار غار کے پورے معنی بدر میں جا کے مکمل ہوئے واضح ہے نا تو اب یہ کہہ کیا رہے ہیں کہ غار دوست کے قرب کا انتہائی درجہ دوست اور دوست کے قرب اور حضور کا انتہائی اس کے عشق کی جہد کو کامل کرتا ہے غار اس کے عرفان کے پہلو کو مکمل کرتا ہے عارف وہ ہے جو عشق میں بھی کامل ہو اور معرفت میں بھی مکمل ہو تو غار اس کے عرفان کو مکمل کرنے کے لئے ہے یار اس کے عشق کو کامل بنانے کے لئے اس بات سے آپ سمجھ ہے عارف کون ہے جس کی تلاش میں مولانا کہہ رہے ہیں کہ اپنی روح کا سودہ کر لو اس کے ساتھ وہ کون ہے جس کے عشق کو محبوب حقیقی نے ظاہر ہو کر مکمل کیا ہو اور عارف کون ہے جس پر اس کا مقصود پوری طرح واضح ہو کر اس کے شعور حق بھی اس کے محبوب اور مقصود کے ہاتھوں سے ہوئی ہو واضح ہے یہ بات تو اب کہہ رہے ہیں کہ یہ عارف وہ ہوتا ہے کہ یار بھی اس کا ہم نوہ ہے وہ نہیں بولتا مگر اس کا دوست بولتا ہے یہ مولانا کا ایک محبوب تھی میں مولانا کئی جگہ کہہ ہی گفتہ اے ہو گفتہ اللہ بابت گرچ از حرقو میں عبداللہ بابت تو اس کا قول اللہ کا قول ہوتا ہے دیکھنے میں وہ عبداللہ کے موں سے نکلتا ہے تو اب یہ کہہ رہیں کہ اس کا حال بھی اللہ کا حضور ہے اور اس کا قول بھی اللہ کا کلام تم کس درجے کے آدمی کو افسوس تم نہیں دیکھ سکتے اس کا سبب کیا ہے مہر بر چش مست و بر گوش چسو کہ کس درجے کے لوگ تمہارے اردگرد ہیں لیکن اگر تم نہیں دیکھ سکتے ان لوگوں کو تو اس کا سبب یہ ہے کہ تمہاری آنکھ پر بھی مہر لگی ہوئی ہے اور تمہارے کانوں پر بھی تھپا لگ گئے ہیں تو کیا فائدہ آنکھ بند کان بند تو کیسے دیکھو گے کیسے ان کی سنو گے اور اس میں چشم و گوش محض ایک رسمی معنی میں مولانا نے نہیں استعمال کیا مولانا زبان کی رسمیت کے قاتل ہیں مولانا نے زبان کو اس کے رسومی سٹرکچر سے ہر ہر گوشے میں آگاد کیا مولانا زبان میں رسمی معنی کے تشکیل کا جو پروسس ہے اس کو کہیں بھی استعمال نہیں کرتے ہمیشہ اس زبان کو اپنی معنی دینے کا ذریعہ بنا کر استعمال کر تو چشمو گوش پہ مہر ہونے سے آریف کا ایک مرتبہ بتا رہے وہ میں مہت سرحہ سرحہ کہ آریف وہ ہے جسے دیکھ کر اللہ یاد آج جسے سن گویا اللہ کا کلام سن آریف کا کلام اللہ کے کلام سے نکلے آریف خود اللہ کے حضور کا سب سے بڑا میڈیم واضح ہے نا میرا حق سے تعلق سننے اور دیکھنے ہی تو کہیں کہ حق سے تعلق کے ان دونوں چینلز پر وہ سب سے بڑے میڈیم کی حسیت کرتا ہے لیکن افسوس کہ تمہیں اپنے آنکھوں پہ بھی مور کر رکھی ہے اپنے کانوں کو بھی بند کر رکھ رکھ ہے کیا پائے بازدان گز چیز تکین رو ہوش ہا اب تو سمجھ لو ایک مطبع ہے کہ پھر جان لو کہ یہ تمہاری آنکھوں اور کانوں پر پڑے ہوئے پردے ہیں کیا ایک مطبعہ اور رکھ جاؤ ان پردوں کے ساتھ مکمل غلامی کا معاہدہ ابھی نہ درو اپنی آنکھ کو نابینائی کی تحویل میں دینے سے پہلے اپنے کانوں کو بہرہ ہو جانے سے قبل پھر موقع ہے سوچ لو کہ یہ حجابات تم پر کس وجہ سے مسلدت ہیں ختم حق پر چشم خاؤ کوش ہا یہ حجابات اصل میں اللہ کی لگائی ہوئی مہر ہے تمہاری آنکھ اور تمہارے کان پر اس کو اللہ کی لگائی ہوئی مہر کو جس طرح ہٹایا جاتا ہے اس طرح ہٹائے بغیر محض کچھ جزوی تدابیر سے تم اپنا یہ بلیادی فالٹ دور نہیں کر سکتے واضح نہیں اب آجے چاہئے حقائد کا کیا محل ہے یہ سمجھ نہیں ہے اب یہ دیکھئے تھے اور اس حقائد میں بھائی یہ میری محبوب کریم چیزوں میں سے ایک ہے جو یہ صفحہ ہے مصد اس کے محبوب ہونے کا ایک سبب یہ ہے کہ اس میں ہماری جمالیاتی تھیری بیان ہو ہے اس میں ایک نظریہ جمال بیان کیا ہے مولانا اب وہ دیکھیں سوال کردن خلیفہ از لیلہ جواب او لیلہ سے خلیفہ کا سوال کرنا بادشاہ کا سوال کرنا اور لیلہ کا اس سوال کے جواب میں کچھ کہنا اور آپ دیکھیں کہ ہکاریت کہنے کا انداز کیسا اچھا ہے کہ کوئی اور باتیں نہیں بتائیں پہلے ہی شیر میں کچھ چیزیں محضوب ہیں خلیفہ نے لیلہ کا ذکر سنا اور کہا کہ بھئی ایسی محبوبہ کو ہمیں بھی دکھاؤ اب وہ باتشاہ ہے وہ اس محبوبہ کی طرف کشش کے دوسرے ذرائع رکھتا ہے یا دوسرے اسباب رکھتا ہے اس نے کہا کہ مجموع کا یہ حال جس نے قط رکھا ہے تو وہ یقینا میرے ذوق کی تسکیم کے لیے دوسری چیزوں سے زیادہ ثابت ہو سکتی ہے ادھرہ بلا کے دیکھیں تو سی اسے اب گفت آگئی لیلہ دربار دی تو باتشاہ نے دیکھ کر کہا گفت لیلہ را خلیفہ کہا تو ہی جب دیکھا کہ کالی بوجنگ موٹی سی عورت آگے کھڑی ہو گئی ہے وہ حیران رہ گیا اور بے عجیب اس نے حقارت سے پوچھا کہ اے عورت تو لیلہ ہے تو وہی ہے کس تو مجنون شک پریشان و غوی جس نے مجنون کی مت مار کی ہے جس نے مجنون سے ہر شکانہ چھوڑوا دیا ہے جس نے مجنون کو در بدر کر دیا ہے تو وہ ہے تجھے دیکھ کے مجنون کا یہ حال ہوا ہے مدبوت حقارت سے بادشاہ حیرت نہیں کرتا بادشاہ حیرت کی جگہ حقارت سے کام لیتا ہے تو وہ مدبوت اب آپ دیکھ آم از دیدر خوبان تو افزون نہیں ستی تو عام حسینوں سے زیادہ حسین تو نہیں ہے تو خاموش جن تو مجنون نہیں ستی یہ ٹائلاؤ لکھنے جار ہوں کی مہار کو دو مصروں میں خلیفہ کا سوال ہے اب ایک تم جواب شروع ہو لیلہ نے یہ سن کر کہا کہ چھپ ہو جا کیونکہ تم مجنون نہیں ہے تم مجنون ہوتا تو یہ سوال نہ پوچھتا گفت خاموش چون تو مجنون نہیں ستی اور یہ مجنون ہے جس کے عشق نے لیلہ کو یہ حمد دی کہ وہ باکشا کو کر دے کہ خاموش ہو جا تو دی دے مجنون اگر بودے ترہ کیا اگر تیرے پاس مجنون کی آنکھ ہوتی ہر دو آدم بے خطر بودے ترہ یہاں بے خطر کا لفظ عام ہے لیلہ 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 لیکن اپنے مطالعہ کی حد تک میں نے بے خطر کا ایسا استعمال نہیں پڑا مطلب یہ بے خطر عجیب موجزانہ انداز سے مولانا نے استعمال کی وہ ابھی کھولتے کہ اگر تیز تجھے مجنون کی آنکھ نصیب ہوئی ہوتی یہ دو عالم یہ جو دو عالم ہیں یہ دونوں جہان یہ مٹی کے ضررے سے بھی کم قیمت ہو جاتے تیری نگاہ پہلے اس کو دیکھیں یہ دونوں جہان بلکل بے وقت ہوتے تیری نگاہ میں میرے سوا جو کچھ بھی ہے وہ دو کونی کا ہو جائے لیکن کیونکہ تیرا دل پچاس چیزوں میں بٹا ہو ہے تو گویا اپنی ایک محبوب چیز کا دوسری محبوب چیز سے معازنہ کرنے کا عادی ہے تیرا دل پچاس مالکوں کا گھر ہے تیرے دعویٰ تو تجھے کیا معلوم کہ یہ دل جو ایک کے لیے بنا تھا وہ اگر آنکھوں کے سامنے آجائے تو کیا حال اختیار کرنا جائے تجھے کیا معلوم ہے واضح ہے مطلب جو آدمی سو فاتحوں سے شکست کھا چکا ہو وہ چنگیز کی فاتحان شان کو اپریشیئٹ نہیں کر سکتا آپ سمجھیں جو آدمی گنگی کے اس مدروں اور ہیروین فروشوں سے مفتو ہونا قبول کر چکا ہو سکندر آدم کا شکار نہیں بن سکتا آپ سمجھ کہ وہ ہے جو گھٹیا چیزوں سے مغلوم ہونا سیکھ چکا ہے تو خدای جمال کے بہاؤ میں غرق ہونے کی اہلیت نہیں رہتا واضح دوسرا بے خطر بہت ہی لوگ ہے بے خطر میں مطلب بتاتا ہوں تو آپ ان سب کو ایڈلائی کرتے دیکھ بے خطر کا ایک مطلب ہے بے وقت بے مسرف جس کی کوئی حیثیت نہیں بے خطر کا دوسرا مطلب ہے جس کی کوئی پروانہ ہو بے خطر کا تیسرا مطلب ہے جو آنکھوں سے نظر تو آئے مگر نہ دل سے محسوس ہو نہ ذہن میں تصور بن یعنی صرف آنکھوں پہ چپک کے رہ جائے اس کو نہ دماغ میں داخلے کی اجازت ملے نہ دل میں آنے کا راستہ ملے اس کو کہتے ہیں بے خطر اور تیسرا مطلب یہ ہے غائب بے خطر کا مطلب مادون غائب تو یہ سارے مطالب یہ سارے معانی جہاں پر آخری حد تک ایکزاست کر کے مولانا نے استعمال کی اور بے خطر کا پانچمہ مطلب یہ جو متصور دفعانہ مطلب ہے اور کیونکہ مولانا مولانا کا لفظ استعمال کرنے کا انداز صوفیانہ ہے تو اس مطلب کو بہت آنیت کی جائے جو مطلب وہ اپنے متصور پانچمہ پرسپیٹر سے پیدا کرتے ہیں بے خطر صوفیوں کی استعلاق وہ ہے جس کا کبھی خیال تک نہ آئے نہ ارادے سے نہ بلائے جس کا وہم بھی مجھے نہ ہو وہ بے خطر اکریں کہ دونوں جہان تیری نظر میں ایسے غائب اور معدوم اور فنہ ہو جاتے کہ ان کا خیال نہ ذہن میں آسکتا تھا نہ قلب میں آسکتا نہ ارادے سے آسکتا تھا نہ بھولے سے آسکتا تھا واضح یہ مطلب اور ساتھ ساتھ دعا کریں کہ اللہ یہ حال ہمیں نصیب فرماتے باخدی تو لیک مجموع بے خدست اچھا یہاں پڑھنے میں کیونکہ قافیہ ہے تو بے خد پڑھیں لفظ بے خد ہے باخدی تو لیک مجموع بے خدست در طریق عشق و بے داری بدست یہ جو مصرہ ہے یہ آیت لکھتی ہے جیسے در طریق عشق پیداری بدست یہ مطلب نہیں اس ایک مصرے میں پورا بڑھ بھی ہوا دائیں اور بہت ہی خوبصورت مصرہ ہے بولتے ہیں اب اس کو مصرح مصرح ہی خوبصورت ہی خوبصورت مصرح جو جو اس سے بہت زیادہ ہے کہ تو وجود اور شعور دونوں کی پرسنل کندیشننگ رکھتا ہے یہ مطلب ظاہر سامجھ میں کسی آج ہے تو خود میں ہسا ہوا موجود ہے تیرے موجود ہونے کا تمام احوال ایک پنجرے میں بند چھوٹی سی چڑیا جیسا تیرا موجود ہونا ایک چھوٹے سے پنجرے میں محووس ہو جانے کے برابر تیری خودی تیرے وجود اور تیرے شعور کا قید خانہ بن چکی ہے تیرے وجود کو اس کی حقیقت سے یعنی حق سے منقطع کر اس کی نسبت زبردستی اپنی ذات سے کا کر کی ہے وجود کی نسبت حق سے ہونی چاہیے نہ کہ مجھ سے آپ آپ سمجھ سمجھ خود مولانا یہ کہ رہے ہیں کہ تم نے وجود کی اصل کو گما کر وجود کو ایک جانی اصل یعنی اپنی ذات اور اپنی شخصیت پر استوار کر لیا تو کیا سمجھے واضح یعنی یہ واضح ہونا چاہیے لیکن کچھ عملی تجربہ کچھ ذوحی اہوال اگر ساتھ کو نکھ امک کر رہا تو یہ چیز آدمی چک سکتا ہے میں اور اس کو ماضح کہتے کسی مولانا کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اس مسئلہ کے لکھنے میں یہ ہے کہ وہ ہمیں یہ بتائیں کہ عشق کیا ہے عشق کہتے کسی عشق کہتے ہیں اپنے آپ کو چھوڑتے چلے جانا اپنے آپ سے مسلسل بلند ہوتے چلے جانا یہ عشق ہے ہی نہیں ایک یقصوری کے سار سیل فرانک سینجنس کے مسلسل عمل کے اجراء جانا عشق ہے واضح یہ بات تو کہ تو بچار کیا جانے عشق اور بچار کیا جانے حسن کیونکہ اپنے پندرے میں اس میں بنے ہوئے نقش و نگار کو جوال سمجھتا ہے اور اپنے نفس کی پست ترین سطح پر مرتب ہونے والے احساسات حسن کو جو ہے تو اپنے عشق کی کل مطا بنائے ہوئے تیرا عشق نفس کی پست ترین سطح سے اُبھرنے والی خواہش سے زیادہ کچھ نہیں ہے اور تیرا تصور حسن دیوار پہ بنی ہوئی بھدی اور رنگوں سے رنگوں بھدی تصویر سے زیادہ کچھ نہیں نہیں تو بتا دی تو کہ رہے ہیں کہ تُو اپنی خودی میں مقیب ہے اور عشق کی سب سے بڑی ڈس کوالیفیکشن ہے اپنے آپ میں قید رہنا اور مجنوع بے خود ہے یعنی مجنوع اپنے بغیر ہے مجنوع اگر اپنے بغیر نہ ہوتا تو میں اسے اچھی نہیں رکھ سکتی آپ سمجھ گئے یعنی مجنوع بے خود ہے کا کیا مطلب ہے کہ مجنوع نے اپنے موجود ہونے کی بنیاد اپنی ذات پر نہیں رکھی بلکہ مجھ پر رکھی ٹھیک ہے نہیں تو در طریق حش بیداری بند اس کا کوئی جواب ہے یہ تو محورہ جیسے بہت ہے کہ عشق کے راستے میں جاگنا بری بار یا جس کو ذرا سے محسوس کر کر عشق کے راستے میں جاگنا بری بار یہ برائی اخلاقی بھی ہے محانی بھی ہے اور وجود بھی عشق کا راستہ سو کر تیب ہوتا ہے یہ گھٹیا چیزوں کی گھٹیا منزلیں ہیں جو بیدار رہنے کا تقاضہ کرتی عشق کی منزل سو کر حاصل ہوتی سونے سے کیا مراد ہے وہ پیچھے مولانا بتا چکہ یہاں میں اشارت کر کہ سونے سے مراد ہے ایک آئی ایم نس کے پنجرے کو مسلسل توڑتے چلے جانا یہ سونا سونا کیا ہے اپنی قید سے نکل جانا اور اپنے اختیار سے باہر ہو جانا تو یہ اس میں میں معنی زیادہ نہ تو بچھر لیکن اتنا ضرور سمجھ نہیں کہ یہ مصرہ فارسی شاعری کے بہترین مصروں میں سے ہے اور ایک مصرہ اور سنا دوں آپ کو جو دلے کے آج علم و صابر ببر مگر سنگ سنگ کہ وہ دل جو عاشق بھی ہو اور صابر بھی ہو وہ پتہ ہے اب مصرہ سنگ جو سے عشق تاب سبر ہزار فر سنگ رست عشق سے سبر تک ہزاروں میل کا فاصلہ ہے وہ بے وکوف ہے جو کہتا میں ان کو جوڑ دی یہ کبھی جوڑی نہیں سکتے تو اسی طرح کہ طریق کا مطلب پہلا مطلب راستہ دوسرا مطلب روایت تیسرا مطلب قانون چوتھا مطلب راہ سلوک پانچ مطلب طریقت چھتا مطلب مزاج تو آپ ان سب مطلبوں کو ملا کر اس قانون کو نافذ کر دیں کہ عشق میں بیدار رہنا بورا ہے بیداری کا essence کیا ہے بیداری کا essence ہے self awareness بیداری کہتے ہی self awareness جو آدمی self aware ہے وہ عاشق ہونے کے طائق نہیں عاشق تو other awareness سے بھرا ہوتا ہے یا وہ self کہے گا نا عاشق کا self اس کی ذات سے باہر آشق کا self اس کا محبوب ہے وہ خود نہیں آپ سمجھ یا نا ان معنوں میں مجموع بے خود ہیں اور بے داری گھٹیا چیزیں دکھاتی ہیں نین گھٹیا چیزوں کو چھپا لیتی اس لیے نین بہتر ہے تبیقیش ہر کے بے دارست او در خواب در کہ جو بھی جاگ رہا ہے وہ اصل میں زیادہ گہری نین سویا ہوا ہے جو اس دنیا میں اس زندگی میں خود کو جاگا ہوا سمجھ رہا ہے وہ اصل میں زیادہ گہری نین سو رہا ہے زیادہ گہری آنکھ کی نین سو رہا ہے اب آپ دیکھیں زیادہ گہری کیا ہے جسم سے زیادہ گہری روح ہے جس کا جسم بیدار ہے اس کی روح سو ہوئی ہے وہ زیادہ گہری نین ہے فزیکلی بھی زیادہ ہے اور مندب حقیقت کے دوار سے بھی زیادہ ہے حست بیداریش از خاپش بدر بدر کہ اس کا جابنہ سونے سے بد در جو جسمانی نین کو جسمانی بیداری کو بیداری سمجھ رہا ہے جو سیلف اویئرنیس کو سیلف کا تقاضی سمجھ رہا ہے اس کا سیلف اور اس کی بیداری دونوں نین سے کمتر اور بدتر واضح ہے ہی ہر کے در خوا بس بیداری شبے کیسے گھما پھرا کے چلا کے چل جا رہے مطب کہیں ٹکنے نہیں دے رہے گا ہم کہیں خواب اچھا ہے بیداری سے اب ایک نیا روح مکال رہے ہر کے در خوا بست بیداری شبے جو سویا ہوا ہے اس کے لیے چاہنا بہتر ہے ہر کے در خوا بست جو سویا ہوا ہے بیداری شبے اس کی بیداری بہتر بست غفلت ہم آج جاگے ہوئے ہیں وہاں سونا شکر کریں آپ سمجھ رہے ہیں جن جن بہتر بیدار نبوت جانی ہوا ہست بیداری جو در بندانی ہوا اگر ہماری جان ہماری روح ہمارا قلب اللہ کے ساتھ بیدار نہیں ہے تو پھر ہماری بیداری ہمارا قید خانہ کمال کشیر ہے کاش مگلو اس کا کچھ اثر بھی جائے اگر ہم حق کے ساتھ بیدار نہیں ہیں تو ہمارے جاگنے کے تمام مراحل اصل میں ہمارے قید خانے کی مختلف کوٹبیاں اس سے زیادہ کچھ نہیں بھی بحق بیدار سمجھے نا حق کے ساتھ بیدار ہونا کیا ہوتا ہے بیدار بیدار اللہ بیدار بیدار کیا مختلف ہے اللہ کے غیب کو قائم رکھتے ہوئے اس کے حضور کے آداب کو ملہوز رکھنا اللہ کے غیاب کو اس کے حضور میں تاخل رکھنا اللہ کو ایسا دیکھنے کا وہم نہ پالنا کہ اس کا غیب میں ہونا مجرور ہو جائے ایک مطلب یہ آپ سمجھے یعنی این حضور میں اللہ کے غیاب کو قائم رکھنا یہ بحق بیدار ہونا ہے اور یہ مراد ہے سمجھ رہے ہیں آپ اچھا وہ بیار جو حسن مجھے وہ آدمی مل نہیں رہا جس سے میں آنکھ مل ہوں اور وہ اعتماد سے ٹھیک ہے دوبارہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا غیق کے حضور میں نہ رہنے کے عالم میں حاصل بیداری در اصل ایک ظلیل قید سمجھ یا یہ ہے اس کا پورا مطلب اللہ کے حضور میں نہ رہنا در اصل اپنے آپ کو تنگ ترین تاریخ ترین پنجرے میں رکھنے کے مترادے پر یہ اللہ کا حضور ہے جو میرے وجود میں بھی وسط پیدا کرتا ہے اور میری پرسیپشن میں بھی توسی کرتا ہے دربندہ دربندہ ایک لفظ ہے دربندہ کا مطلب قید خانہ جان ہما روز از لکت خوب خیال وز زیان وز سود وز خوف زوال کہ سارا دن جو ہے وہ جان خیالات کی کوکریں کھاتی رہتی مطلب جس طرح بتاؤں کہ یہ خیال اور بیداری میں کیا رب قائم کرنا مولانا فائدہ بیداری جتنے بڑے معنی دیتی وہ سب معنی مولانا کی مراد کے ایک کوشے میں سما جائیں بیداری نے سفا می مان ندش نے لکھ کو فر کہ یہ جو خیالات کی کوکریں کھائی ہوئی دو یا خیالات کی دو لگتیوں سے زخم زخم دل اس کا یہ حال ہے کہ نہ اس میں کوئی روشنی اور صفائی رہ گئی نہ کوئی باقی باقی بچی اور نہ کوئی شان و شکر نہ اس کا کوئی جمال رہ گیا نہ اس کا کوئی جلال رہ گیا نہ اس میں کوئی پاکی کی رہ گئی اور اس طرح مولانا نے قلب یا روح کے تین اوصاف بیان کر گئی آپ درہ دیکھئے کہ ایک آدمی بکل ہستے کھیلتے بیان کرتا چلا جا رہا ہے اور وہ اس میں انتہائی بڑی کلینکل انداز کی باتیں کرنا وہ کیا ہے کہ قلب کے لازمی اوصاف ہیں صفہ قلب کا لازمی وصف ہے لطافت صفہ پیدا ہوتی ہے صفہ پیدا ہوتی حق کے خیال سے صفہ قلب حق کے حضور سے پیدا ہوتی ہے لطف قلب جمال حق کی دید سے جلال حق کے تجربے سے حاصل ہو تو قلب کون ہے کہ ذات حق جلال حق اور جمال حق کی پرسیپشن کا واحد گھر جو ہے وہ قلب ہے تو کہہ رہے ہیں کہ گویا اس نے اپنی تینوں کھڑکیوں کو اپنے مالک کی طرف بند کر رکھ ہے نہ یہ اس کے حق کو دیکھ رہا ہے نہ اس کے اور نئے بسو آسمان راہ سبر یہ رینگنے کی عادت ڈال لینے والے کو آسمان کی طرف پرواز کرنے کا راستہ کیسے مل سکتا ہے ماضح خوفتہ آن پاشد کے او از ہر حیال کہہ رہے ہیں کہ یہ جو نادان اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے کہ میں بیدار ہوں اس سے کہہ دو کہ یہ بیداری نہیں ہے یہ اصل نیل ہے تو اس سے سمجھا دو کہ تم بیدار نہیں ہو تم سوئے ہوئے ہو اور سوئے ہوئے آدمی کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ ہر خیال ہر وہم سے جارت امید و گنت باؤ مقال کہ وہ ہر خیال ہر بہم سے بڑی بڑی توقعات باند لیتا ہے اور ان سے گفتگو میں لگ جاتا ہے ان سے مضاقرات کرتا رہتا ہے یار آپ بتائیے یہ زندگی کا دنیاوی پیٹرن اس کے سوا کیا ہے کہ ہم ذہن میں ادھر ادھر سے آنے والے خیالات سے امیدیں باند لیتے ہیں اور پھر ان واہموں اور خیالات سے ایک ایسا تعلق پیدا کر لیتے ہیں جو تعلق حق سے ہونا چاہیے جو حقیقت سے تعلق کا انداز ہے وہ ہم واہمے سے پیدا کر لیتے ہیں جو حق سے وابستگی کا عدب ہے وہ ہم باطل میں سرف کر دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بس سوئے ہوئے آدمی تو اگر سمجھانا ہو نا کہ خبردار عبدیدار ہو جاؤ تو اگر اصل سوئے ہوئے ہو تو اس کو گویا اسی کے تجربے کو بیان کر دکھا دو کیا تم نہیں ہو وہ آدمی جو اپنے ذہن میں آنے والے ہر بہم کا پیچھا کرتا ہے اور انہی کے ساتھ کو خبو کرتے ہوئے انہی کے ساتھ مذاقرات کرتے ہوئے انہی کو دیکھتے ہوئے اپنی عمر تمام کر یہ عرم گزا ہو گیا اور پھر یہ بہت سی چیزیں بہت ہوئی تھی جب یہ جہاں سم کریں گے اس حقائد کو وہاں مولانا خود اپنی بات کو جیسے پورا کر رہے ہو ہے جہاں مولانا نے اپنی بات کو پورا کیا ہے وہ ہم اس کا تیورم ہے اس کو بات